اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں پیارے بچوں کھولتے ہیں اپنی کتاب مناظرہ رشیدیہ اور کچھ ہی عبارت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُعَارُضَتُ بِالْمِثْلِ فَكَمَا إِذَا قَالَ الْمُعَلِّلُ الْعَالَمُ مُحْتَاجٌ لِلَى الْمُؤَثِّرِ وَكُلُّ مُحْتَاجِ إِلَيْهِ حَادِثِ فَهُوَ حَادِثِ يقول المعارض العالم مستغن عن المؤثر وَكُلُّ مُحْتَاجٍ عنه قَدِيمٌ فَهُوَ قَدِيمٌ فالدليل ان متحدان في الصورة لكونها من ضرب واحد من الشكل الاول وَإِذَا قَالَ الْمُعَارِضِ لَوْ كَانَ الْعَالَمُ حَادِثًا لَمَا كَانَ مُسْتَغْنِيًّا لَاكِنَهُ مُسْتَغْنِ فَلَيْسَ بِحَادِثٍ كَانَتْ مُعَارَضَةً بِالْغَيْرِ بیارے بچوں آج کے اس سبق میں معارضہ بالمثل اور معارضہ بالغیر کی مثال صاحب شرح بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ معارضہ بالمثل کی مثال جیسے کہ کوئی معلل کہے آپ بچوں جانتے ہیں کہ معارضہ بالمثل اس صورت میں معارضہ ہوتا ہے جبکہ ہمارا مد مقابل یا معلل کا مد مقابل اس کے خلاف پر دلیل قائم کرے جس کو مدعی یا معلل نے ثابت کیا ہے اس کے خلاف پر دلیل قائم کرے اور وہ دلیل اور معلل کی دلیل دونوں دلیلیں صورت متحد ہون صورت متحد ہونے کا مطلب یعنی دونوں ایک ہی شکل کی ایک ہی ضرب پر ہوں مثلا معلل کی دلیل شکل اول کی ضرب اول پر ہو تو اس کے مد مقابل یعنی سائل کی دلیل بھی شکل اول کی ضرب اول پر ہو تو یہ صورت اتحاد کا مطلب ہے اور مادتا متحد نہ ہون دونوں کی دلیلیں یعنی دونوں کا صغرہ یا دونوں کا حد اوسط بدلا ہوا ہو تو ایسی صورت میں یہ معارضہ بالمثل کی مثال بنے گی جیسے کوئی معلل کہے تو یہاں پر عالم حادث دعویٰ ہے دلیل اس نے دی معلل نے کیا عالم محتاج ہے مؤثر کا اور ہر محتاج یل المؤثر حادث ہوتا ہے لہذا عالم حادث ہے کیونکہ احتیاج علت حدوث ہے محتاج ہونا دوسرے کی طرف مؤثر کا محتاج ہونا موجد کا محتاج ہونا یہ حدوث کی دلیل ہے اور عالم موجد اور مؤثر کا محتاج ہے اس لئے عالم حادث ہے تو اس نے یہ دلیل دی العالم محتاج یل المؤثر وکل محتاج یل المؤثر حادث فہوا حادث ہے فالعالم حادث یہ دلیل دی اب یہاں پر یہ جو دلیل ہے اس کی یہ شکل اول کی ضرب اول پر ہے اب معارض کوئی فلسفی معارضہ کرتے ہوئے کہے کیا العالم مستغنن عن المؤثر کیا کہے العالم مستغنن عن المؤثر وکل مستغنن عنہ اے عن المؤثر قدیم فہوا قدیم یہ معارضہ کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ عالم مؤثر سے بے نیاز ہے اور ہر بغو چیز جو مؤثر سے بے نیاز ہو وہ قدیم ہوتی ہے اور لہٰذا جب عالم مؤثر سے بے نیاز ہے تو عالم قدیم ہوگا یہ اس نے دلیل قائم کی معارض نے تو آپ غور کر یہ اس کی دلیل اور معلل کی دلیل دونوں دلیلیں صورتاً متحد ہیں صورت میں دونوں متحد ہیں کیوں اس لیے کہ معلل کی دلیل شکل اول کی ضرب اول پر تھی ایسی ہی معارض کی دلیل العالم مستغنی عن المؤثر وَكُلُّ مستغنی عنه قدیم فَهُو قدیم یہ بھی کیا ہے ضرب اول کی شکل وہ شکل اول کی ضرب اول پر ہے تو صورتاً دونوں متحد ہو گئی لیکن معدتاً دیکھئے اتحاد نہیں ہے دونوں میں کیوں اس لیے کہ معلل کی دلیل میں شکرہ جو تھا عَلْعَلَمُ مُحْتَاجٌ اِلَى الْمُؤثرِ تھا جبکہ معارض کی دلیل میں شکرہ العالم مستغنی عن المؤثر ہے تو وہاں محتاج تھا یہاں مستغنی تھا دونوں کا مادہ بدل گیا یا ہم حد اوسط کے اعتبار سے کہیں تو حد اوسط میں دیکھئے عَلْعَلَمُ مُحْتَاجٌ اِلَى الْمُؤثرِ وَكُلُّ مُحْتَاجٍ اِلَىِٰ حَادِثِ تو حد اوسط بہو جو کھو مکرر ہوتا ہے تو عَلْعَلَمُ مُحْتَاجٌ اِلَى الْمُؤößِر وَكُلُّ مُحْتَاجٌ اِلَى الْمُؤَثِر حَادِث تو محتاج لِ filt十 محتاج لِ filt temp یہ حد اوسط ہے اور معارض کی دلیل میں دیکھئے یہاں پر حد عصد مستغنیان المعصد ہے وہاں محتاج للمعصد تھا دونوں کا حد عصد بدل گیا اس لئے کہا جائے گا کہ یہ دونوں دلیل ہیں مادتا متحد نہیں ہیں صرف اور صرف صورتا متحد ہیں صورتا صرف اتحاد ہو دونوں دلیلوں میں تو کونسا معارضہ ہوتا ہے معارضہ بالمثل تو یہ معارضہ بالمثل کی مثال ہو جائے گی فرماتے ہیں فَدْدَلِيلَ آنِ مُتْحِدَ آنِ فِي الصُورَةِ تو دونوں دلیل متحد ہیں صورت میں کیوں لیکون یہاں من ضرب واحد من الشکل الاول کیونکہ دونوں شکل اول کی ضربیں واحد سے ہیں ماں قبل میں جو معلل نے کسی دعوے پر استدلال کیا تھا عالم کے حدوث پر استدلال کیا تھا اور کہا تھا العالم محتاج إلى المؤثر وَكُلُّ محتاج إلى ہی حادث فَهُوَ حَادِثِ اس سے کم معارضہ کرتے ہوئے کوئی معارض دلیل بدل کے اس طرح سے دلیل دے کیا معارض کہے لَوْ كَانَ الْعَالَمُ حَادِثًا لَكَانَ مُسْتَغْنِيًا اگر عالم حادث ہوتا تو بینیاز نہیں ہوتا مؤثر سے بینیاز نہیں ہوتا لیکن نهو مستغنن قیاس استثنائی کے طور پر لیکن نهو مستغنن لیکن وہ مؤثر سے بینیاز ہے تو استثنائے مقدم ہو گیا وہ استثنائے تعلیح ہو گیا یہاں پر تو اب نتیجہ کیا ہوگا فَلَيْسَ بِحَادِثٍ کہ اگر عالم حادث ہوتا تو بینیاز ہوتا تو وہ بینیاز نہیں ہوتا لیکن بینیاز ہے اس کا مطلب عالم حادث نہیں ہے تو رفع مقدم کا نتیجہ جاگا فَلَيْسَ بِحَادِثٍ تو وہ حادث نہیں ہے تو اب دیکھو یہاں پر غور کرو اگر اس دلیل سے معارضہ کیا جائے اس دلیل کا مولل کی جو دلیل تھی عالم محتاجن علی المعصر وَكُلُّ محتاجن علی حادث اس کا معارضہ اس دلیل سے کیا جائے کیا لَوْ كَانَ الْعَالَمُ حَادِثًا لَمَا كَانَ مُسْتَغْنِيَتْ تو اب دیکھئے یہاں پر مولل کی دلیل اور اس معارض کی یہ والی دلیل یہ دونوں دلیلیں صورتاً بھی متحد نہیں رہی کیوں اس لیے کہ پہلی والی دلیل معلل کی جو دلیل ہے وہ شکل اول کی ضرب اول پر ہے جبکہ یہ دوسری والی دلیل جو معارض کی ہے یہ دلیل قیاس اقترانی سے ہے ہی نہیں یہ تو قیاس استثنائی سے ہے تو بدل گیا نا قیاس اس لیے صورتاً بھی یہ دونوں دلیلیں متحد نہیں ہیں اور معدتاً تو متحد ہیں ہی نہیں کیونکہ اس میں محتاج علی المحصر تھا اور یہاں پر وہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ محصر کی طرف عالم محتاج ہے اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر عالم حادث تو وہاں پر محتاج علی المحصر دکھا کر کہ حدوث ثابت کیا جا رہا تھا اور یہاں پر عالم کے حدوث کی نفی کیا جا رہی ہے تو دونوں کا مادہ اور مفہون تو بالکل ہی الگ ہو گیا ہے باسن میں آئی وہاں پر حدوث دکھایا جا رہا تھا یہاں پر آدم حدوث دکھایا جا رہا ہے وہاں پر اب یہ مادہ کیا وہاں پر لوکان العالم حادثاً یہاں پر ہو گیا ہے شغرہ یا شغرہ کہو یا یہ کہو مقدم کہو اور وہاں پر عالم محتاج علی المحصر تھا تو مادہ بالکل الفاظ تو بالکل بدلے ہوئے نا اس لیے یہاں پر معارض کی یہ دلیل معلل کی دلیل کے ساتھ ات متحد نہ ہی صورتن ہے اور نہ ہی مادتن ہے اور جہاں پر صورتن اور مادتن دونوں طرح سے اتحاد نہ ہو تو ایسے معارضہ کو معارضہ بالغیر کہتے ہیں لہذا فرماتے ہیں کہانت معارضتن بالغیر اگر اس طرح سے معارضہ کرے معارض جیسے کہ یہ بادوالی مثال جو ہم نے دی کانت معارضتن بالغیر تو اس طرح سے معارضہ کرنے کو معارضہ بالغیر کہیں گے تو معارضہ کی تینوں قسمیں بچوں آپ نے سمجھ لیں معارضہ بالقلب معارضہ بالمثل اور معارضہ بالغیر یہ معارضہ کی تین قسمیں ہیں پھر سم قیل یسدق التعریف على تعالیل المعلل اول بعدما عارضہ السائل والجواب انہو معارضتن على اختیار المصنف کما سیجی اس حبارت سے صاحب شرع ایک اعتراض کر کے اس کا جواب دینا چاہتے ہیں ایک اعتراض کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیں گے صاحب شرع کیا ہے اعتراض اعتراض یہ ہے بچوں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو معارضہ کی تعریف مصنف نے کی ہے وہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے بہنی طور کہ تعریف میں کہا گیا ہے معارضہ کی تعریف میں اقامت الدلیل علیہ خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم دلیل قائم کرنا اس کے خلاف پر جس پر خصم نے دلیل قائم کی ہے اور خصم لفظ جو ہے وہ عام ہے مد مقابل کے معنی میں ہے تو یہ تعریف تو معارضہ کی کی گئی تھی کہ معارض جو دلیل قائم کرے وہ دلیل اس کے خلاف کو ثابت کرے جس کو مدعی نے ثابت کیا ہے لیکن جب معارضہ ہو جائے گا مثلا آپ نے حدوث عالم پر دلیل قائم کی اور ہم نے قدم عالم پر دلیل قائم کی تو اب معارضہ ہو گیا لفظ خصم عام ہے مد مقابل کے معنی میں جب میں نے آپ کے خلاف کو دلیل سے ثابت کر دیا تو آپ 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 کا میں مد مقابل ہوں اور آپ میرے بھی تو مد مقابل ہو گئے کیونکہ جس طریقے سے آپ کے مدعا کے خلاف میں دلیل سے ثابت کر رہا ہوں خلاف کو بیسی اب میرا بھی تو یہ ایک دعویٰ ہے نا قدم کا تو اور جس قدم کو میں نے دلیل سے ثابت کیا ہے اس کے خلاف کو تو آپ بھی دلیل سے قائم کر چکے ثابت کر چکے اس لیے آپ میرے مد مقابل ہیں میں آپ کا مد مقابل ہوں تو جو مدعی ہے وہ سائل کا مد مقابل ہو گیا معارضہ کرنے کے بعد اور جو سائل ہے وہ مدعی کیا مد مقابل ہو گیا خصم ہو گیا معارضہ کرنے کے بعد تو اب ایسی صورت میں یہاں پر معارضہ کی تعریف میں لفظ خصم ذکر ہے اور خصم مد مقابل کے معنی میں ہے یہ دونوں پر صادق آتا ہے لہذا معارضہ کرنے کے بعد یہ معلل اول یعنی جو مدعی ہے جس نے اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کیا تھا اس پر بھی خصم کا لفظ صادق آئے گا اور معارضہ کی تعریف اس پر بھی صادق آئے گی جبکہ معارض جو ہوتا ہے وہ سائل ہوتا ہے یہ کوئی اتراز کر سکتا ہے تو سائل بشرا اس کا جواب دیتے ہیں دو جواب دیتے ہیں ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ جو سائل کی جو آپ تخصیص کر رہے ہیں جو معارض جو یہاں پر اتراز کرنے والا معارض یہ کہہ رہا ہے کہ معارض وہ تو صرف سائل ہوتا ہے نہ کہ معلل ہمیں یہ تسلیم نہیں بلکہ مسننف کا مختار مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک معارضہ کرنے کے بعد سائل مدعی کا معارض ہوتا ہے اور مدعی سائل کا معارض ہوتا ہے تو ان کی مسننف کے مذہب مختار پر ایک دوسرے کے معارض ہو جاتے ہیں اس لئے مسننف کی تعریف میں اگر مولیل اول داخل ہو جا رہا ہے مولیل اول پر تعریف صادق آ رہی ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور اگر تھوڑی دیر کے لئے مان لیں على سبیل تسلیم دوسرا جواب اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ معلل اول معارض نہیں ہوتا ہے اور یہاں پر یہ تعریف صادق آ رہی ہے اس پر تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ تعریف تعریف صادق نہیں آئے گی کیوں اس لئے کہ الخصم کہا نا کیا کہا معارضہ کے تعریف میں اقامت الدلیل على خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم تو یہاں پر الخصم میں علی فلام اہد خارجی کا ہے اور اہد خارجی کا ہے تو اس سے معہود معین مراد ہوگا اور معہود معین یہاں پر جو ہے وہ معلل اول ہے کیا یعنی جس نے اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے اپنے مدعا کو جس نے اپنی دلیل سے ثابت کیا ہے اولا معلل اول جو ہے وہ مراد ہے خصم سے معنی ہے اقامت الدلیل على خلاف ما اقامت دلیل على خصم دلیل قائم کرنا اس کے خلاف پر جس پر مدعی نے دلیل قائم کی ہے یعنی معلل اول نے جس مدعا پر دلیل قائم کی ہے جس مدعا کو اپنی دلیل سے اس نے ثابت کیا ہے اس کے خلاف پر دلیل قائم کرنا یہ معارضہ ہے جب خصم سے مراد مولیل اول ہے تو اب اس کے مولیل اول کے خلاف پر دلیل قائم کرنا یہ کام ہوگا سائل کا تو اب ایسی صورت میں معارضہ کی تعریف مولیل اول پر صادق نہیں آئے گی یہ بھی جباب دیا جا سکتا ہے فرماتے سم قیلہ پھر ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ معارضہ کی تعریف مصنف نے جو کی ہے یہ معارضہ سائل بعد اس کے سائل نے اس کا معارضہ کر لیا ہو جواب جواب یہ ہے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی معارضہ ہے مصنف کے اختیار پر یعنی معلل اول کی تعلیل جو ہے وہ بھی معارضہ ہے مصنف کے اختیار پر مصنف کا مذہب مختار یہ ہے کہ وہ بھی معارضہ ہے لہذا تعریف اس پر صادق آ رہی تو کوئی مذاہق نہیں ہے کما سائیہ جی جیسے کا نقلیب اور اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ معلل اول کی تعلیل معارضہ نہیں ہے کما مختار غیر جیسے کہ مصنف کے علاوہ دیگر علامہ کا یہی مختار ہے یمکن تو اب جواب دینا یہ ممکن ہوگا یہ کہا جائے معارضہ کی تعریف میں جو خصم لفظ مذکور اس سے مراد المعلیل الاول مولیل اول ہے یعنی مدعی ہے المثبت للمدعا جو اپنے دعویٰ کو اپنے مدعا کو دلیل سے ثابت کرنے والا ہے للمعارض خصم سے مراد معارض نہیں ہے بلکہ معلیل اول ہے تو اب ایسی صورت میں مانا ہوگا کہ اس کے خلاف پر دلیل اس کے خلاف پر دلیل قائم کرنا تو یہ سائل کا کام ہوگا تو اب ایسی صورت میں یہ تعریف مولیل اول کی تعلیل پر صادق نہیں آئے گی آج کی گفت جو ہمیں ہی پر ختم کرتے ہیں پھر اندہ سبق میں ملتے ہیں السلام